ایک سو پینتالیسویں علامت یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں گی لوگ مجلسوں میں تذکرہ کریں گے قرآن میں آیا حدیث میں آیا امام مسجد سے سنیں گے باتوں کا علم ہوگا عمل نہیں ہوگا حضرت زیاد بن لبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا علم اٹھ جائے گا تو حضرت زیاد بن لبیت نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو علم کیسے اٹھے گا علم تو باقی رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تمہاری ماں تمہیں گم کر جائے میں تو تمہیں مدینے کا بڑا اقل مند انسان سمجھتا تھا کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تمہیں نہیں معلوم یہود و نصارہ تورات بھی پڑھتے تھے انجیل بھی پڑھتے تھے لیکن لَا عَمَلُونَ بِشِئِئِمْ مِمَّا فِيهِمَا لیکن یہ لوگ اس میں جو احکامات تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے یعنی یہود و نصارہ بھی تورات اور انجیل پڑھتے تھے اپنی اولاد کو بھی سکھاتے تھے وہ اپنی اولاد کو بھی سکھاتے تم بھی اس طرح قرآن پڑھو گے تمہاری اولادیں آگے نسلوں کو سکھائیں گی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں علم ہے عمل نہیں علم ہے نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے عمل کتنا ہے علم ہے سود کھانا رشوت لینا دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا بے حیائی کو اپنانا فہاشی اور یعنی پہ زندگی گزارنا ساری چیزوں کا علم ہے عمل کتنے کر رہے ہیں معلوم ہے کہ انسان فہنش پرگرامات کتنا دیکھنا گناہ ہے لیکن موبائل کی میموری اس سے بھری ہوئی ہے یعنی علم ہے عمل کوئی نہیں ہے تو ایک علامت یہ تھی قرآن اور حدیث کی معلومات ہوں گی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا